بسم اللہ الرحمن الرحیم میں تمام اپنے پاکستانیوں سے تمام لاہور کے باسیوں سے تنجاب کے رہنے والوں سے اور باقی سفو کے رہنے والوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی حقیقی آزادی کی جنگ جد و جہد آخری مراحل میں داخل ہوتی وہ قوتیں جنہوں نے اس ملک کو پچھلے دو سال سے بیاقمال بنایا ہوا وہ قوتیں جنہوں نے ہمارے اوپر ایک جالی حکومت فارم سنتالیس کی جال سازی کر کے وہ قوتیں جو آپ آئین پر حملہ آور ہیں ہماری آزادیوں پر حملہ آور ہیں عدلیہ کی آزادی پر حملہ آور ہیں ہم نے ان کا مقابلہ کرنا ہے اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ اگر وہ کسی چیز سے گھمراتے ہیں عمران خان کے بعد تو وہ عوام سے گھمراتے ہیں تو میری آپ سب سے گزارتے ہیں یہ اکیس تاریخ کو ہر حال میں ہم نے منارے پاکستان پر پوچھتا ہوں ہمیں روکا جائے گا ہمیں معلوم ہے لیکن ہم نے پور امن بھی رہنا ہے اور یہ بتانا ہے دنیا کو پوری دنیا کو کہ پاکستانی قوم ایک قوم ہے یہ قربانی دینا جانتی ہے یہ خستائیت کے آگے اپنا سر نہیں جکا دیا کیونکہ اگر آج ہم نے خستائیت کے آگے اپنا سر جکا دیا تو ہماری آنے والی نسلیں دی ان دو خاندانوں کے آگے ان کی گندی سیاست کے آگے اور ان قوتوں کے آگے جو غیر جبوری بھی ہیں غیر منتخب بھی ہیں کسی کو جواب دے بھی نہیں ہیں اور آئین قانون اور جمہوریت کو ایک صرف تاغذ کا ٹپڑا سمجھ کرتی میں پہنگ کرتی ہیں ہمیشہ کے لیے ہماری آنے والی نسلیں کی بلاب مل جائیں گے لیکن پاکستان اس لیے نہیں بناتا پاکستان بڑے عظیم مقاصد کے لیے بناتا اور انشاءاللہ تعالی پاکستانی قوم جو ہے وہ اٹھ کھڑی ہوئی ہے عمران خان ہمارا لیڈر ہے انشاءاللہ اس کو بھی آزاد کرائیں گے اور انشاءاللہ پاکستان کو بھی آزاد کریں گے پاکستان نیری کے صاحب زندہ باد پاکستان بائی ازاد باد